سائیفر کے کیس کو کونسا دشمن ملک تھا کونسا سیکرٹ تھا کونسا فائدہ ہوا کسی بار کے ملک کو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے کیس میں جب فائنلی کنکلوڈ ہوا تو وہ جسے کہتے ہیں دھڑام کر کے وہ کیس گر گیا جلجز بھی کافی اس بات پر کنسرن تھے کہ یہ ایک اکانومی کا ذکر کہاں سے آ گیا ہے نا اوفیشنل سیکرٹس ایکٹ میں اس کا ذکر ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بڑا دھچکہ پہنچا ہے اس سارے عمل سے فائنل آرگیومنٹس شروع ہو چکے ہیں اور فائنل آرگیومنٹس میں آپ نے سنا ہوگا جات صاحب نے کہا کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے پیچھے اس کی صرف دم رہتی ہے تو ہاتھی نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مین کیس پروسیکیوشن کا اچھی طرح جنجوڑ بھی دیا ہے اور اچھی طرح وہ ڈیمولش بھی ہو گیا اس کیس کے اندر اب کچھ نہیں رہ گیا اب پیچھے ایک چھوٹا سا چارج جو رہتا ہے کہ یہ رسپونسیبیلٹی کس کی تھی اور سائیفر واپس نہیں آیا اس کے اوپر کل کچھ دلائل مزید میں دوں گا پندرہ منٹ کے میرے دلائل ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ججز کتنا سننا چاہتے ہیں پروسیکیوٹرز کو اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس تو سارا پڑا جا چکا ہے تمام حالاتوں واقعاتوں اب ججز از بھر ان کو سارا ایویڈنس شہاتیں افیشل سیکریٹس ایکٹ ان کی فنگر ٹیپس پہ ہے تو اب جو اسسٹنس آنی ہے سرکار کی جانب سے انہوں نے ہمارے صرف سوالوں کے جواب دینے ہے کہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کدھر ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو صفحہ مثل پر آیا ہی نہیں ہے سو اب ان کو بتانا ہے کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹس تو سارے کنسیل کیے ہیں سپریس کیے ہیں نہ ڈی مارش سامنے آتا ہے نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سامنے آتی ہے نہ اس میں تذکر آتا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کہ سپریم کورٹ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بڑا اکسٹنسیولی اس معاملے کو جو ہے وہ ڈسکس کیا سو ان سارے پہلوں پہ اب صرف یہ چیز بکایا رہ جاتی ہے کہ کوئی لاپروائی تو نہیں برتی گئی لاپروائی کی اگر یہ کیس صرف لاپروائی کا پیچھے رہ گیا کل اکسپلین کرنا تو کال ہم انشاءاللہ وہ بھی کر دیں گے لاپروائی پر نیگلیجنس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے لاپروائی اس کی ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جس کی ڈیوٹی تھی وہ مسٹر آزم خان تھے اور مسٹر آزم خان آپ کے گواہ بن چکے سو آپ نے ملزم کو جب گواہ بنا لیا تو آپ کا کیس تو بہی ختم ہو گیا ڈیوٹی آف کیر جن کی تھی جنہوں نے ڈسچارج کرنی تھی وہ آپ کی سائٹس پہ اور ان کا کانڈکٹ بڑا ڈوبیس ہے تو کیس بڑا مشکوک ہو جاتا ہے اور ان مشکوک حالات میں آپ کو اس سارے کیس کو جب ہاتھی بھی نکل گیا تو میرا خالہ کا لینشاءاللہ ہاتھی کس کروٹ بیٹھے گا ہاتھی اگر نکلے گا تو کس کروٹ بیٹھے گا ہاتھی کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے اونٹ بیٹھتا ہے کروٹ ہاتھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے تو ہاتھی جو ہے ہم نے نکال دیا ہے ہاتھی پروسیکیوشن کے شکنجے سے بہار ہے اور ہاتھی ازاد ہے پیچھے ایک چھوٹا سا چارج رہ جاتا ہے جس پر کل آرگیومنٹ سنیں گے پندرہ منٹ سے تیس منٹ اور اس کے بعد سرکار نے جتنا ٹائم لینا ہے وہ لیں گے اور پھر فیصلہ مطبقی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں کل سمجھیں گے یہ کیس کے لیے فرق ہو جائے گا کل فیصلہ آ جائے گے یہ اب ججز پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیصلہ انہوں نے دینا ہے میں نے کنکلوڈ کرنا ہے میرا یہ خیال ہے کہ صرف سات آٹھ سوال پوچھنے ہیں سرکار نے سائفر کدھر ہے سائفر صفحہ مثل پہ ہی نہیں ہے آپ نے کمیونیکیشن کب ہوئی کب کنوے کیا کس ویڈیو میں کیا شاہ محمود قریشی نے یا عمران خان نے وہ ویڈیو یا وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے آگے رکھیں فورن پاور کونسی اس کا نام بتا دیں فورن پاور جو مستفید ہوئی ہے ان کے ایکشن سے وہ بتا دیں اور سائفر ڈیوٹی کس کی تھی لینا واپس کرنا کس کی ڈیوٹی بنتی ہے واپس کون کرتا ہے یہ تو تمام ایسپیکٹس ہیں جس کے اوپر نائنٹی فائیف پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کیس آر کیوں ہو چکا ہے میجر کیس تو ججز نے خود ہی کہہ دیا بارلوں نے کہا موقع ضرور دیں گے سرکار کو کہ اپنا وہ کیس سمالیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیج پر جو ایویڈنس خود چھپایا ہو خود کنسیل کیا ہو خود سپریس کیا ہو وہ ایویڈنس کبھی بھی سامنے ایپلٹ کوٹ میں نہیں منگوایا جا سکتا ایویڈنس وہ سامنے آتا ہے جو جب ٹرائل ہو رہا ہو اگزسٹ ہی نہ کرتا ہو وہ سامنے آئے ہی ٹرائل چلنے کے بعد تو اس کو ریسیو تو یعنی کہ آپ نے پروسیکیوشن کیس کی شارٹ کمنگز یا لکوناز کور کرنے کے لیے اس ٹیج پر سائیفر نہیں دیکھا جا سکتا وہ بے مانی ڈاکیومنٹ ہے اس ٹیج پر دیکھنا وہ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا